اس میں ایک امپورٹنٹ بات بہت یہ جو بات آپ سنے اور آپ کو لگے کہ یہ میرے اندر اصلاح ہونی چاہیے اسے آج سے اسی محرم سے میں نے شروع کرنا ہے آشا ایک شاعر تھا مسلمان نہیں تھا بعد میں اس کو خیال آیا کہ میں مسلمان بن جاؤں تو وہ گیا مکہ سے مدینہ حضور اصلاح مدینہ میں تھے میں روایت کا جو بیان ہے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ مسلمان اصلاح مکہ سے مدینہ جا چکے تھے مدینہ وہ آیا مدینہ میں آ کر اس نے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں تو اسے لوگوں نے کہا کہ تم مسلمان ہونا چاہتا ہے تم کو بتا ہے کچھ کنڈیشنز میں اس میں سے ایک ہی ہے کہ تمہیں فہشہ چھوڑنا پڑے گا یعنی حرام تعلقات نہیں رکھ سکتے سوٹ چھوڑنا پڑے گا اس نے کہا چلو ٹھیک ہے یہ بھی چھوڑ دوں گا کہ شراب بھی چھوڑنی پڑے گی کہا نہیں یہ نہیں چھوڑ سکتا شراب پیتا ہوں تو تمہیں شائر ہی کرواتا ہوں کہ یہ میں نہیں چھوڑ سکتا شراب نہیں چھوڑ سکتا شراب نہیں چھوڑو گے تو پھر مسلمان نہیں بن سکتے پھر تو شراب ساتھ ساتھ کونسا مسلمان ہے اس نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو میں اب اگلے سال آؤں گا ایک سال میں شراب پیتا ہوں نہ مجھے بھی نہیں ہے زندگی بر اس کا میں کوٹا پورا کر کے اور ایکسٹرا کچھ پی کے ایڈوانس میں پھر آؤں گا تاکہ میرا دل تسلی ہو جائے اگلے سال آئی نہیں سکا اس لئے اگلے سال سے پہلے مر گیا اس کا کیا مطلب ہے کبھی کبھی انسان اپنی نفس پرستی کی وجہ سے یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بات میں جا کے اس کو ٹھیک کر لوں گا پھر کہاں موقع ملتا ہے کس کو پتا ہے کہ موقع ملنے والا ہے جب کوئی اصلاح کا موقع ہے آج آج اصلاح کا موقع آج ہے حکمت نمبر فور ٹوئنٹی سکس نیجل بلاغہ کی ہمیں فرماتے ہیں ایک ہیلت اور دوسرا ویلت یہ دو نعمتیں ایسی ہیں پتا نہیں چلتا انسان کو کبھی بھی چھن لی جاتی کبھی ایک رات میں اس لئے اگر کوئی نصیحت مل رہی ہے آپ نے کسی مجلس کو سنا جس سے آپ کو لگا کہ ہاں مجھے اپنے عقیدے میں عمل میں کوئی نصیحت حاصل ہو رہی ہے اپنے خانواد کی نظام میں فیملی کے معاملات میں آج ہے اسے نافذ کرنے کا موقع عمل کرنے کا موقع بات میں کروں گا نہیں یہ بات شیطان کا کام ہے